تھوڑے دیوٹاوں کے نام ہے اس کو کہا جاتا ہے پرائیلوپ یعنی جیسے کہ لوپی ہے پر انتو تھوڑا بھئی تھوڑا اس کے چن ہے باقی پرائیلوپ پرائیل کا مطلب ہے تھوڑا کچھ ہے باقی تو لوپی ہیں تو آپ کیسے تھوڑی نشانیاں باقی رہتی ہیں باقی ان کی پریکٹیکل بائیوگرافی یتھارت سبھی باتیں وہ تو سب گائب ہیں دیوٹاوں کی بھی گائب ہیں تو بلکل گائب ہو جاتی ہیں بہت پلٹ جاتی ہیں پریکٹیکل تو رہتا ہی نہیں ہے پر جنہوں کو بھی یاد کرتے ہیں ان کی بھی جیون کا پورا پتا نہیں رہتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے پرائیلوپ خالی نام ماتر چتر ہے چتر بھی کوئی اوڑیجنل تو نہیں ہے خالی نام ماتر کو تو کہتے ہیں باقی نام ماتر جیسے جاکتے رہتے ہیں تب ہی میں آتا ہوں اور آکھا کتے پھر اس کی استھاپنا کرتا ہوں تو یہاں ہی سب ہوا ہے نکام ادھر اسی لئے بھارت کا نام اور ادھری ورنہ آدھی اور یہ سبھی باتیں ادھری مانی جاتی ہیں تو یہ سبھی چیزوں کو اچھی درہ سے سمجھنا ہے اور سمجھ کر کر کہ اب یہاں ہم اسی سو بھاگیاں کو پا رہے ہیں تو اپنے پاس نشا ہونا چاہیے کیاں ایسی اوچ پرابتی کے ادھیکاری ہم بنتے ہیں تو دیکھو یہ سو بھاگیاں نے اچھا تو اپنے میں اس کا شد نشا ایسے بیہد باپ کے حق کو ہم ہی پانے والے ہیں اور ابھی باپ ڈیڑے کی ہم کو یہاں بھرمانوں کو رج کر کر کے ابھی پراہ بھی رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ حق جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں تو بھرمانوں کو اپنا بھرمان پن کا بھی بڑا رہنا چاہیے اور کتنے بھرمان پوتر اور شد ہے تو اپنی پوتر کا سب سے ستریشت ہے جب بھرمانوں کو بڑا اپنا نشا رہتے ہیں وہ کہاں سے پکڑا ہے ادھر سے ابھی اپنا باپ نے آ کر کر کے یہ تو ابھی پرمانوں نے جو اپنی دیریکٹ پہلی پہلی سنتان جو رچی ہے وہ ہم ہے بھرمان تو پہلی پہلی سنتان کو نشا ہونا چاہیے تو ہم دیریکٹ پرمانوں کی پیدااش ہیں ایک دفت تو اتنی پرمانوں کی پیدااش تو اتنی پوترتہ اتنا اپنا رائلیٹی اتنی سب باتوں کی مریادہ کس کی مریادہ تو اترتہ کی مریادہ یہ سب باتوں کو بہت اچھی طرح سے اپنا نا ایسی لئے یہ سی کل کا بہت نام ہے تو اپنا کل بہت اوچا ہے اسی لئے ایسے اوچے کل والے بچوں کو اپنے کل کا اپنے کھاندانی کا اپنے باپ کا پورا ذہان رکھنے کا ہے اور اپنی ایکٹویٹی اپنی دھانوں کے اوپر بھی اچھی طرح سے اٹینشن دے کر کر کے ابھی باپ سے ایسا جو کچھ پانے کا ہے وہ پانا ہے کبھی تو پورا لے سکیں گے نا تو یہ ہے اندر میں اپنے رکھنے کی باتیں ہیں کوئی ایسے بھی نہیں اینا شاہے تو کوئی باہر سے ہم کو چاہا اپنا نہیں یہ اندر کی باتیں ہیں اندر میں خوشی رہیں گی کہ ہم ابھی دیکھو کس کی سنتان اور کون بنتے ہیں تو ہاں ابھی ہماری چرتی کلہ ہے اترتی کلہ ابھی پوری ہوئی ابھی ہماری چرتی کلہ ہے اسی سمئی باپ آ کر کرے ہم کو دیکھو یہ سبھی knowledge دیتے ہیں تینوں کالوں کی اسی لئے ترکال در سی ہم بھی ابھی master ترکال در سیاں باپ ترکال در سی ہیں تو ہم بھی تو کم نہیں ہم بھی ان کے بچے ابھی master ترکال در سی یعنی تینوں کالوں کو جانے والے ہم بھی بنتے ہیں باپ بیجھ کر کر ہم کو تینوں کالوں کی تین کال کیوں کہ ہے چار کال نہیں پانچ کال نہیں کال کا مطلب ہے سمیں تو ہم کو تین کال کا بہتر کر کے نا لے دیا کیونکہ تین سمیہ کا چینجز ہے کیسے ہیں کہ ہم آدھی آتمایں شروع شروع سے نراکاری دنیا سے آتی ہیں تو پہلا سمیہ وہ ہے جہاں سے ہم آتمایں آتی ہیں بھئی نراکاری دنیا سے پھر آتی ہیں ادھر کا اورپوریل اس میں پھر ہم بہت میں بہت چوراسی جنموں کا چکر چلتے ہیں چلتے ہیں وہ چوراسی جنم پورے کرتے ہیں پھر ہم واپس جاتے ہیں تو مدھیا کال ہو گیا ہمارا یہ جنموں کا آدھی کال ہو گیا نراکاری دنیا سے آنے کا ہم نراکار ہیں تو آدھی ہماری شروع آتما کی آدھی ہیں ہماری نراکاری کیا ہم آدھی نراکاری ہیں پیچھے مدھیا میں جنموں میں آتے ہیں یہ پنرجنم کا ہمارا چکر ہے پھر وہ پورا ہو کر کے پھر ہم کو انت جہاں سے آئے ہیں پھر وہاں جانا ہے تو آدھ مدھیا انت تو یہ سب ہی ہے کہ پھر ہم کو پارٹ پورا کر کر کے کہ جانا ہے تو جانا بھی ہے آنا بھی ہے پھر جانا بھی ہے اور مدھی کال میں ہم پناہ جنم تو یہ ہوا آتماوں کا آدھ مدھیانت تو تین کال آتماوں کا اگر پھر جنموں کا لیں گے تو جنموں کی آدھ پھر ست یک سے کہ ہمارے پہلے پہلے جو جنم ہے وہ آتما بھی پوتر شریر بھی پوتر ہے تو آدھی پھر وہاں سے وہ ہو گئی شرشتی کی آدھ وہ ہو گئی آتماوں کی آدھ تو شرشتی کی آدھ لیں گے تو کہاں سے لیں گے دیوتاوں سے تو پہلے پہلے ہاں ہم دیوتا پیچھے کس طرح سے یہ طبیعہ ورنوں کا چکر لگاتے ابھی پھر مدھیا کار پھر کہیں گے جب پھر ہمارے میں وکاروں کی آتی ہے چینج آتی ہیں تو وہ پھر وہ جنموں کا مدھی ہے تو جنم کا آدھ کہیں گے دیوتا پہلے پہلے پیچھے پھر ہمارے بھائی میا آتی ہے پانچ وکار آتی ہیں تو پھر ہمارا مدھیا وہاں سے ہوتا ہے جب اس وکاروں کے اس بندن سے چہتہ پہ کرکے پھر جاتے ہیں تو یہ ہوا جنموں کا آدمدھہ اور وہ ہوا آٹما کا آدمدھہ ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں ان تر کال ان تینوں کالوں کا جنموں کے بھی تین کال کا اور آتما کے بھی تین کال کا کہ آتما پہلے ننگی ہے یعنی شریع نہیں ہے پھر شریعوں کے جنموں میں آتی ہیں پھر انہیں شریعی کو جنم کے بندن سے بھی چھٹکارا پہ کرکے پھر جاتے ہیں یہ تین کال آتما کا اور وہ جنموں کا تین کال تو کہتے ہیں تینوں کالوں کا سرشتی کے بھی اور آتما کے بھی میں جانتا ہوں پھر بچوں کو سناتا ہوں تو بچے بھی جانتے ہیں ابھی ہم بھی مارسٹر ترکال درشی بنے ہیں نا باپ نے بدھی میں نالج دی ہے کہ بچے ابھی یہ لاسٹ چولا ہے لاسٹ جنم ہے انت اب یہاں اس سے دے سے دے کے سروی سمیں اس لئے کہتے ہیں میں آتا ہی انت کے سمیں ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا بدھی یوگ نکلنا بڑا مشکل ہے تو ایسے بھی نہیں ہے کہ بیچ میں آؤں ابھی تھوڑے جنم پڑے ہوئے ہو میں آتا ہی لاسٹ میں تو ایسے بھی تمہارا ابھی لاسٹ ہے چھوٹنا ہی ہے پر تو کیوں نہیں اپنے ہمت اور پرشارت اپنے بلسیں چھوڑتے ہو تو بدھی یوگ بلسیں چھوڑیں گے پھر تم کو اس سے اوچ پرابتی ہوگی اس لئے کہتے ہیں ابھی بچے دے سے دے کے سر و سمبندوں کا ابھی بدھی سے آسکتی ہٹاؤ کیونکہ یہ کیسے ہٹاؤ جبکہ ابھی تمہارا چوراسی جنموں کا چکر بھی پورا ہوا ہے یعنی سبھی جنموں کا تو ابھی جنموں کا چکر پورا ہوا ہے تو اب ایسے بھی پورا ہوا ہے تو تم باقی بدھی سے تُو نہیں نکالتے ہو اس لئے باپ کہتے ہیں تُو نہ نکالیں گے تو بھی تیرا پورائی ہوا ہے اب تو تم کو لے ہی جانا ہے مجھے پرندو اگر تمہاں بدھی سے پہلے تھی کریں گے تو اس کا تم کو خائدہ ملیں گا اسی لئے کہتے ہیں اپنی آسکتی ممت اس سے نکال یہ تو ہے راون کے راجع کا پروپرٹی یہ سب پرانے اس کی ہے نا اس کے کرموں کے حساب سے بیکاروں کے کرموں کے حساب سے بنے ہوئے اسی لئے کہتے ہیں اس کی یہ پروپرٹی ہے نا یہ دے بھی اس کی ابھی ہے ان کو دے دیں تو چل میرے ساتھ میں ان کا ہوں جس کا ہوں ابھی باپ کہتے ہیں میرے ساتھ چلو تم میری پروپرٹی ہو یہ ان کی پروپرٹی راون کی یہ دے دو اس کو اس میں تم اپنی آسکتی نہ رکھا تو باپ کہتے ہیں ابھی یہ دے جو راون کی پروپرٹی ہے یعنی اس کے کرموں کے حساب سے بیکارمی کھاتے کے کرم کے حساب سے بنا ہے تو جو اس کے حساب سے بنا ہے وہ حساب کھاتا اس کو دے دے تم تو میری پروپرٹی ہو نا تم اب میرے ساتھ چل تو اب باپ کہتے ہیں بچے تم میرے ساتھ چل اس لئے بدھی اپنی اس سے نکال لے اسے ممت نکال دے یہ اس کی پروپرٹی ہے یہ دے کے سب سمبند تیری دے دے کے سمبند یہ سب ان کی ہے ابھی اس سے اپنا ممت نکال یہ سب ان کے پروپرٹی سے جو اتنا سمعہ کھایا اس کا پر تو اس سے نتیج آدھو تم کو دکھی بھوگنا پرا کسی نے کہہ دے ابھی وہ دے سے تو دے کے یہ جو سمبند ہے نا یہ بھی کاری کھاتے کی ہے اس سب ہی کھاتے سے دے دے ابھی راوان کو ختم ہو وہ بھی ختم ہونے گا اس کا راج ہے کہ اب اس سے تم بھی چھوڑ دے اس کو ابھی ابھی تو ہاں جہاں کی ابھی وہ اپنی پروپرٹی پر وہ بنا وہ بنایں گے میرے کھاتے میں آئیں گے تو میں تم آتما کو جو پھر تیرا کھاتا بنا کر دوں گا وہ سکھ کا سمبند دوں گا اس کے جو شریف تم کو ملیں گے نا پھر سدہ آہ سکھ کے یہ رامر کے کھاتے کے ملے ہیں پرایا کھاتا ہے نا پرایا کھاتا تو اسے دیکھو دکھ ملا ہے تو یہ رامر کے کھاتے کے بنا ہوئے ہیں شریف وہ میرے کھاتے کے بنا ہوئے ہیں تو ابھی میرے کھاتے کے بناو تو ابھی میرے بنایں گے تب پھر میرا کھاتا تم بنائیں گے پھر میرے کھاتے سے تو جو تم کھاتے پیتے رہیں گے اور دے کے سمبند بھی رہیں گے سدہ آہ سکھ کے کبھی اس میں روگ نہیں ہوں گا کبھی کوئی دکھ نہیں ہوں گا کوئی اشانتی نہیں ہوں گی اس لئے باپ کہتے یہ سب ابھی پرانا دیش ہے دے کا یہ راوان کا کھاتا یہ راوان کی پرابرٹی ہو گئے وہ دے دے اور کو چھوٹ دے ابھی اس کی ہو کیا کریں گے اس نے تو تم کو دکھ دیا ہے نا تو اسے اپنی آسکتی ابھی نکال دے ابھی میری پرابرٹی تم بنو اور میری پرابرٹی سے تم کو جو شریر سب ساری دنیا دے کے سکھ کے سمبند جو ملیں گے سریپتی سبھی راجات پر جو بھی سمبند ملیں گے سکھ کے راوان کے سمبند دیکھو کیسے دکھ کے لڑتے جگردے پرجا پر خلانا اس کے اوپر سب لڑتے جگردے رہتے ہیں باپ بیٹا بھی لڑتا ہے سریپتی بھی لڑتی ہے راجہ پرجا تو بھی ہے نہیں مطلب جو بھی ہے جو راجے بن کے نیتائیں بیٹھیں سب لڑتے جگردے رہتے ہیں آپس میں نیتائیں نیتاؤں میں لڑتے ہیں نیتا پرجا سے لڑتے ہیں پرجا ان سے لڑتے ہیں سب لڑتے ہی رہتے ہیں کوئی ہے سارا دن دیکھو سب آچار پر مارا ماری لڑائی جگرے پھلانے پھلانے یہ جب دیکھو کیا لگا تو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ راوان کا راج ہے آپ کہتے ہیں انکہ سب چھوڑو سام یہ ابھی تم کو دکھ دینے والے سب ہے اسی لئے کہتے ہیں اس سے آسکتی چھوڑو ابھی امبر میرے سے لگاؤ تو میرے راج میں اور میں جو تمہارا بھی اپنا سمبند بناتا ہوں تو میں دیکھو کہ اتنا سکھ ہے تو میری پراپورٹی میں سکھ ہے نا راوان کی پراپورٹی میں دکھ ہے تو ابھی دے دو اس سے چھلو آسکتی اب چلو میرے سار اب میں پھر جو تمہارا بناوں گا وہ صدا سکھا کیا راہ پزند ہے نا تو پھر چلو اب ان کے سارے سامبند جوڑو ریلیشن کہتے ہیں میرے سے جوڑو اور پھر میرے ریلیشن سے تم کو جو اپنا ریلیشن بھی بنیں گا نا دے کا وہ بھی اچھے بنیں گے تو پہلے میرے سے ریلیشن جوڑو تو دے کے ریلیشن بھی تم کو اچھے ملیں گے ابھی میرے سے ریلیشن ٹوڑا ہے راوان سے وکاروں سے رکھا ہے تو وکاروں کے ریلیشن جو بھی ہے تو صدا دکھ کے تم کو دکھی دیں گے اور دیکھی رہو دکھی پاتے آئے ہو نا تبھی تو مجھے یاد کرتے ہیں شروع سے آیا راوان اور شروع سے مجھے یاد کرنا شروع کیا بھکتی چلی تبھی جب تھوڑا ابھی راوان کا وہ پاؤں ہی چلا اس نے ابھی پاؤں ہی رکھا تو تم مجھے نہیں یاد کرتے پر انتو اسی سمیں تھوڑا دکھ تھا وہ پہلا تھوڑا اس کا بھبکا تھا اچھا تم کو سکھی رکھا اس نے پیچھے تو ابھی اس کی بھی طاقت چلی جئی ہے نا تو ابھی دکھ ہوتا جا رہا ہے اسی لئے باپ کہتے ہیں وہ پہلے سے پکار دو تم نے اسی ٹائم سے ہی شروع کر دی پر انتو اسی سمیں پھر بھی اس کا پہلا سمیں تھا کچھ سکھ تھا ابھی تو اس کا سار نکلتا اس کی بھی طاقت ابھی آ وہ سکھ کی اس کی چلی جئی باقی آؤ بھبکا اس کا جوڑ ہے ابھی آج سائن فلانی وہ سبھا اسی لئے منش سمجھتے ہیں کہ ابھی منش کیا سب کچھ ابھی تو ابھی تو ملنا شروع ہوتا ہے ابھی تو دنیا کا پتا چلا ہے ابھی تو دنیا کھوج لی ہے ابھی تو دنیا کیا ہے اس کا معلوم سمجھتے ابھی دنیا کو بھوگنے لگے ہیں اسی لئے سمجھتے ہیں آج دیکھو ایروپلین پھلانے یہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں یہ کرتے ہیں ابھی تو سب کے اوپر راج کرنا شروع کرتے ہیں چاند کے اوپر سوریا کے اوپر ہوا کے اوپر پانی کے اوپر سب کے اوپر ابھی تو راج کرنا شروع کرتے ہیں وہ سمجھتے ایسے ہیں فران تو نہیں باو کہتے ہیں بچے یہ ایسا نہیں ہے یہ تو تمہارے سب آرڈر میں چلنے والے ہیں لیکن وہ کیسے چلیں گے جب ہی تم اپنے قائدے پر اتھوا اپنی دھاناؤں کے اوپر جو تمہاری ہے سریشتہ اسی کے اوپر آئیں گے تو یہ تو تمہارے سب شیوہ داری اپنے آپ تمہارے آرڈر میں کام کریں گے تو یہ سمی چیزیں بہر کر کر کے باپ سمجھاتے ہیں تو یہ سب ہی بدھی میں رکھنے کی ہے کہ ہم باپ سیں سب ہی وہ گیتوی ہے نہیں ایک تو دیکھو یہ سب کی واگے تیرے ہاتھ میں ہوں گی چاند کی سوریا کی یہ سب کی واگے تیرے ہاتھ پرتھوی کی آکاش سب تیرے ہاتھ میں تو ابھی دیکھو یہ سب واگے ہاتھ میں ملتی ہے نہیں ایک پرتھوی ایک آکاش تو اس میں یہاں ایک راج ایک دھرم بہت ہے تو دیکھو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نہیں پرتھوی ایک لیکن اس کے ٹکڑے ٹکڑے آقا سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا ہے کیونکہ بہت ہو گئے ہیں اس لئے باپ کہتے ہیں ایک تو ایک میں ایک ہونے سے تداز سکھی رہیں گے اس لئے کہتے ہیں سب کی واقعی تیرے ہاتھ میں دیتا تو یہ ہے ابھی اپنے ہاتھ میں تو یہ سبھی چیزیں اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے اس لئے باپ درکتا کہ اچھی طرح سے یہ سبھی باتیں بدھی میں ڈالتے ہیں کیسے اپنی دنیا کو پورا سکھی بناو اپنے دنیا سے پورا سکھ لیو اسی سبھی باتوں کی پوری ترکیب دیتے ہیں باقی تو دنیا کی سب سجاوٹ ہیں یہ چاند سوریہ ستارے یہ کوئی دنیا نہیں ہے دنیا ایک ہے یہ ان کے لئے سب جیسے یہ گھر ہے اس میں بجلی ہے اس میں سجاوٹ ہوتی ہیں جو اچھا شاوکار آدمی ہے تو اچھا فرنیچر سجاوٹ سب رکھیں گے اور اسی طرح سے جتنا جتنا ہوتا ہے یہ بھی ایسا ہی ہے جتنے ہم دیکھو پہلے ست یوگ ہیں اچھے ہم ہے تو ہمارے گھر کی بھی سجاوٹ اچھی ہے پکھی اچھی پشو اچھا ہے جسے اور بنشپتی بھائی جو بھی ورکھی آدھی سب خل پھول سب ہم کو اچھے اچھے سب ہی اچھے تو اسی قائم ہے پاکی یہ تو باتیاں ہیں چاند اور یہ نہ ہوتی تو روشنی اور دن اور رات تو یہ سبی کأسے ہوتا ہے تو یہ سب یہ ہے تو یہ گھر کی سجاوٹ ہے باقی یہ نہیں کچھ گھر ہے گھر تو یہ ہی ہے ورلڈ جو ہے اس کو کہیں گے لیکن اس میں جیسے گھر میں باقی سجاوٹ ہوتی ہیں ویسے بھڑنی چلتے ہیں یا تب یہ اسی طریقے سے یہ سب گھر کی ہے باقی اس میں دنیائیں ہیں یا ان میں کوئی دنیائیں منش رہتے ہیں یا منش کوئی دنیائیں چلتی ہیں نہیں تو بچارے کھوجتے کھوجتے ان کی دنیا ہی ختم ہو جائیں گی کھوجتے کھوجتے ختم ہو جائیں گی بس نتیجہ یہی ہیں باقی ایسے نہیں اس کو کچھ کھوج پانا ہے یا انہوں میں کوئی دنیا ان کو ملنی ہے ہے ہی نہیں تو ملیں گی کہاں سے تو یہ سبھی چیزیں اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے جو باب بیٹر کرتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اور اس کا سارا چکر کیسا چلتا ہے یہ کیسا ارے ہلر اس کا اپنا ٹائم کا اور اسی ٹائم کا چکر ہو کر کے پھر کیسا ریپیٹ ہوتا ہے یہ بھی باتیں سمجھنے کی ہوں بہو سرکل ان کا پھر ہوں بہو ریپیٹ ہوتا ہے اسی لئے کہتے ہیں یہ تم اور ہم ابھی بھی ہیں پھر بھی ہوں گے پر تو کبھی پانچ ہزار برس کے بعد پھر ہوں بہو دیکھو یہ آج کا ہوں بہو جو ہم ایک ایک اکھر کہتے ہیں اور یہ بھی فلاس آفی بڑی دیپ ہے جس کو سمجھنا ہے کہ ہوں بہو پھر وہی ریپیٹ ہوتا ہے تو ہوں بہو دیکھا ہمارا یہ ہاتھ یہ جیسی بھی رکھی ہیں اسی ٹائم پر پھر پانچ ہزار برس کے بعد ایسا ہی رہیں گی اس کا ذرا ایسا ایسا تھوڑا بھی فرق نہیں ہوں گا ایسا ہوں گا پر تو کئی بجائیت میں مو جتیں گے ایسا چیز کیسے بنے گی یہ جیسے ڈراما شوٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو ڈراما شوٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو جس ٹائم چلیں گی جو سین ہوں گی اس میں کسی کا ہاتھ ایسے چلا تو وہ بھی اسی ٹائم پر پھر ہوں بہو ایسا ہی ریپیٹ ہوں گا کیونکہ ایک وارڈ شوٹ ہوئی گئی نہیں تو یہ بھی ریپیٹ ہو کر کہ اپنے ٹائم پر وہ پھر اس کا ہوں بہو چلیں گا اس میں ذرا بھی فرق نہیں اس لئے یہ باتیں بہت سمجھنے کی اس میں بہت دیپ بدھی چاہیے اور بہت اس میں گوئی اتا کی پر یہ باتیں جو پرانے ہیں انہوں کو سمجھانے کی اگر نہیں کو سمجھیں گے تو سماتھا خراب ہو جائیں گا وہ سمجھیں گا اگر ہوں بہو ہے تو پھر اگر ہم ابھی گرا ہے تو پھر بھی گڑیں گے ہوں بہو گریں گے تو پھر ابھی ہم چڑھیں گے وہ پھر یہ سوچیں گا ان کو اور نہیں آئیں گا وہ کہیں گا ابھی ہاں ہم گڑے ہیں پھر ابھی پرشاعت کریں پھر بھی اگر گرنائے ہیں تو گری رہے گری پڑے رہے اچھا ہے یہ نہیں چلا کریں گے نہیں اے بھائی یہ کس جیون مین Alles یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں ابھی آ مرو ہوں ہی ہے مرنا تو ہی تو اسی لئے مرنا ہے اس کے لئے کچھ نہ کروں بیٹھا ہے یہ سوچتا رہے مرنا ہے تو نہ کچھ کماؤں نہ کھاؤں نہ کچھ پرو نہ کچھ لکھوں نہ کچھ کروں ایسا کچھ مرن Quốc کرتا ہے مرنا تو ہے نہیں کل کو مر جاؤں کل کو مر جاؤں کرتے کوئی بیٹھ جاتا ہے نہیں کرتے تو سب کروں گا لکھوں گا شادی کروں گا بچے بیدا کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا منس سوچتے اور کرتے ہیں بیٹھے ہی تھوڑی رہتے ہیں جیسے ایک جیون جو مرتیو کی ہے اکالے مرتیو کی تو اس کو بھی منسا ایسا نہ سمجھ کر کہ کل کو نہ مر جاؤں اسی لئے کوئی کچھ نہ کریں یہ تو بات ہی نہیں ہے تو یہ سوچنا کہ آنکھ پھر کل کو گرنا ہے اسی لئے کچھ نہ کریں یہ تو سمجھ تھوڑی ہے نہیں ابھی تو چڑھنے کا ٹائم ہے ابھی تو چڑھ جائیں آپ تو کچھ چڑھ کر کر کے چڑھائی کا مزا لے لے اب تو جو کچھ اپنی چڑھتی کلا کا ٹائم ہے اس کا آنند لے لے واقعی یہ چکڑ ہے اس کو چکڑ کو تو چلنا ہی ہے اسی لئے اس کا مطلب یہ تھوڑی یہ جرنا ہے تو گرے ہی رہے گرے ہی رہے تو گرے ہی پڑے ہوں گے یعنی پھر چڑھنے کا بھی چانس اس کو ملے گا ہی نہیں کلپ کلپ کا چانس کو بیٹھیں گا تو ایسے کو آئے گا بھی ان کو بدھی کو جس کو گرنے کے سمجھ آنا ہے تو وہ گرہ ہی رہا جب گرنے کا ٹائم ہوں گا تب ہی آئے گا جب گرنے کا ٹائم ہوں گا تب آئے گا تو وہ گرہ ہی رہا تو ایسے کرنے والے پرشاہ آتے ہیں گرے ہی پڑے رہے گا یعنی جب دنیا کے گرنے کا ٹائم رہا تب گرنے والی دنیا میں آئے گا اسی رامن والی دنیا میں وہ رام والی دنیا میں نہیں آئے گا وہ تو گرائی پڑا مانو اس نے اپنا لگ نوندھی ایسا لیا وہ گرائی رہا کہ سہدھائی گرائی رہ تو اس نے اپنا گرائی بنا لیا پر تو نہیں ہم کو اپنا جب ہی ہے چرنے کا چان اور چرنے کا بھی ہمارا آدھا اوڈی پورا ہے اور ہم اتنا بھاگ اپنا بنا سکتے ہیں تو کیوں نہیں بنایا کیوں ہم اپنا گرنے میں رکھیں کیوں نہیں چرنے میں رکھیں یہ تو اکل کی بات ہے اس لئے باپ کہتے ہیں بچے اکل مند بنو ایسے نہیں ہیں تو یہ باتیں بھی بہت گویا ہے جو اچھی طرح سے سمجھتے جاتے ہیں انہوں کو سمجھیں تو آپ پرانے ہو کتنے برس کا ہے دس برس کا دس برس کا کوئی کم تھوڑے ہی ہے دس برس کے تو بڑے ہو گئے بڑے کا مطلب ہے اس سنگم کی آیو بہت چھوٹی ہے اس سنگم کی آیو میں تو دس برس کوئی کم نہیں ہے اس میں دس برس میں تو بہت آگے بڑھنے چاہیے لائک بہت اچھی رہنی چاہیے تو اتنا تیز ہونا چاہیے تو ایسے جو یہاں ہے تو انہوں کو تھوڑا یہ باتیں سمجھائی جاتے ہیں نہیں تو نیوں کے لئے تو اس کا ماتھا چکر میں آ جائے اس کا اوڑٹا کوئی لے سکتے ہیں اس لئے کبھی نیوں کو بھی کسی باتیں سمجھانی چاہیے کیا سمجھانی ہے اس کو تو کھالی باپ کا ریلیشن سمجھائے نیے کے لئے اس کو یہ بہت باتیں بھی سمجھانے کی نہیں ہے کہ آپ کے یہ سب ڈراما کا یا یہ سب کوئی بھی اور باتیں نہیں دینی ہے سوائے کی باپ سے کیونکہ ابھی تو اس کا ریلیشن ٹوٹا ہوا ہے وہ جھٹانے کی اس کو ہنٹ دینے کی ہے کہ تمہارا ریلیشن اس باپ سے ہونا چاہیے وہ ہماری پتا ہے پتا سے تو پھر پتر کا سمبند ہونا چاہیے وہ سمبند کہا ہے پتا ہے تو تم کو کیا اسے ملنا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے تم کو کیا اسے لینا ہے تو اس کو ٹیمٹیشن بیٹھیں گی باپ سے کچھ ملنا ہے بس ملنے کی بات تو آج کل کوئی سنتا ہے ملنا ہے تو جھٹا پکر لیں گا بھالی ملنے کی باتیں بتاؤ کس کو پردو کیا ہے یہ ملنا ذرا آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں نا ابھی پھر بیچارے ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جیسے نئے پیسے آنکھ میں ملے نا ویسے کوئی ملے تو پھر ابھی دے وہ پکر لیں گے سب چھوڑ کے بیٹھے جائیں گے سر تو ابھی وہ نئے پیسے کی طرح تو چیز نہیں ہے نا یہ تو ہے بھوشش پرالبت اسی لئے کہتے ہیں بچے ابھی تم کو جھوڑنا ہے اور ملنا تو تو تم کو بھوشش جنریشن میں ہے نا اور تو کرنا تو ابھی ہے نا ابھی نہ کریں گے تو ملے گا کیسا یہ سی لئے باپ کہتے ہیں ابھی میرے سے ریلیشن جور ہو اور جور کہ ابھی جیسے میں کہوں ویسے کرو پھر کرنے کا نتیجہ تم کو ضرور ہے کہ ملے گا تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں اور سمجھ کر کر باپ سے اپنا عدھیکار پانے کا ہے تو ایسے باپ سے پورا پورا جونا تو نئے کو بھی ایسی ہو کبھی بھی کوئی نئے کو یہ بھی نہیں سمجھانا ہے کہ یہ بھکتی مت کرو یہ نہ کرو کیونکہ ایسے بھی نہ ہو کہ نہ بھگت رہے نہ جان پ Riot کرے اور ہی ناس تک ہو جائے نہ ادھرکہ نہ ادھرکہ کہتے ہیں دھو بیگا کتا نہ گھرکہ نہ ڈھاٹکہ یہ کہا ہے کہ نہ ادھرکہ بنے نہ ادھرکا بنے اور ہی ناس تک ہو جائے تو ایسا بھی نہیں کس کو کہنا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے بھکتی نہیں م لائن نہیں پھرو یہ نہ کرو نہیں اچھی بات ہے کہ ابھی اُلٹی اسی ضع نائن ۶ و isolating پر اُلتا ہے اس کو کہنا نہیں ہے که چھوڑو، مکار کے الیے چھوڑو یہ مکار یہ کام، سروج، لوگ، ان کو چھوڑو چھوڑ سے چھوڑھے lifetime باقی اس کو کہیں کہ یہ مالا سمرنا یہ سب کنا چھوڑو نہیں وہ اپنے آپ جب سمجھ جا جائیں گی کہ ہم سب کرتے تھے ہم بھی یہ تھاکروں کا پوزن یہ سب جو بھی ہوتا ہے گھر میں جو دیکھتے تھے اپنے ماں باپ کو بھروں کو ہم بھی کرتے تھے سب کرتے تھے جنری بجاتے تھے ان کو کپڑے پہنتے تھے کھلاتے پلاتے تھے رکھتے بھوکتے پھر کھا جاتے تھے وہ سمجھتے تھے اچھا اچھا کبھی ان کو بنا کے کھلاتے تھے پر سمجھتے تھے یہ بھوکتے پھر ہم ہی گھائیں گے اچھا اچھا کھلاتے تھے پھر کھا تو ہم ہی جاتے تھے تو یہ سب کرتے تھے لیکن جب اس سمجھ جا گئے تو کہتے ہیں یہ تو اب یہ یہ تو گوڑیوں کا کھیل ہے گوڑیاں ہوتی بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے پھر گوڑیاں بناتے گوڑیاں سمجھتے ہو ڈالس تو ڈالس بناتے ہیں پھر ڈالس کی اپس میں شادی کراتے ہیں پھر ڈالس کو کھلاتے ہیں ڈالس کا سب کرتے ہیں تو اب بھی بڑے ہوئے ہیں گنایاں لگتا ہے کہ یہ ڈالس کا کھیل ہے یہ تو جائے سا ڈالس ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہی purpose is ideal تو یہ ڈالس ہیں ابھی دیکھیں دیکھیں ZAMBS بنگاً것도 ہیں یہ ڈالس بناتے ہیں یہ سرسورة کی ڈالس یہ سب گنیاں بناتے ہیں بہت یہ جب ہی نوراترے آتے ہیں نہیں دیویاں کا تو نوراتروں میں بہت دیویاں کا اچھی اچھی بناتے ہیں پھر ان کو سات روز پتہ نہیں نوروز اتنا ہے کہ ان کا بہت پوجن کرتے ہیں کپڑے پیناتے ہیں ان کو بیٹ بہت بہت خوب خلاتے ہیں اچھی طرح سے گر جا کر گر گئی ہری بول گھر آتے ہیں بہت اچھی اس کو بنایا بھی اس کو اتپت بھی کیا پھر کا اوٹ اور پھور کے بنایا بھی اور پھر اس کو کھلایا بھی ٹھٹ کہ نے پھر کے دیویاں کھلایاں بڑکہ ont kilogram بھگوان کو پیدا بھی کیا بھگوان کو پھلا بھی اب بھگوان کو تو پھ Manni تو باب تو کہتے ہیں یہ سب آئیے آئیڈل پرستی اس کو کہا جاتا ہے آئیڈل پرستی پڑا تو اب ہی میں آ کر کر کے سمجھاتا ہوں تو یہ تو ہے پھر بھی چلو اس ہی آئیڈل سے یعنی اسی ڈال سے کھیلتے ہیں پھر بھی یہ ڈالس اچھی ہے کیوں؟ کہ پھر بھی بھگان کا تو یہ سڑا شڑال ہے یہ کھلال ہے другие عنوان ہے rated پھر بھی یہ ڈالس بنا کر کے پھر بھی تو ان میں بھائوڈا شد رہتی ہیں اس کے لئے کم میں کم کھورا بہت شد رہیں گے اچھے بیچا رکھیں گے تو تو پھر بھی یہ ڈالس کا کھلنا اچھا ہے ناشتکسے تو یہ ڈالس سے کھلنا اچھا ہے کیونکہ پھر بھی کچھ نہ کچھ سے اچھے تو رہیں گے اسی لئے کہتے ہیں کہ ہاں کسی کو ایسا نہیں کہنا ہے یہ تو سمجھائی جاتی ہیں بات جو سمجھتے جا رہے ہیں انہوں کے لئے تاکہ کبھی بھی کوئی نئے کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ یہ آئیڈل پرستی ہے یا یہ ڈال سے ہے وہ تو ہاں بہتر پڑیں گے ہاں 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 ہمارے دیتا کو تو میں سے کہتے ہو لاتھی لگانے میں دیر نہیں کریں یہ باتیں کیوں بتلا دیتے ہیں کہ جب کبھی کوئی آتے ہیں یا ابھی جوش میں آ جاتے ہیں وہ سروس کے جوش میں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پہلے تو وکاروں کو شرانے جو گندگی پہلے گندی بات ہیں پہلے تو وہ چھڑانی ہے یہ پھر بھی لگے ہوئے ہیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سے تو اچھے رہیں گے وہ تو وکار تو ان کو بلکل گندہ پہلے گندی چیز چھڑانی ہے جب وہ چھوٹ جائیں گی سمجھ جائیں گے اس کو وہ آ جائیں گا تو وہ تو پھر اس بات جو ہے نا اس کا ٹائم کرنا ویسٹ آف منی ویسٹ آف انرجی اس میں تو کتنے خرچے کرتے ہیں یہ ڈورٹ بناتے ہیں بہت خرچے ان کا بھی ان کے باتوں کے اوپر ہوتے ہیں تو باپ کہتے ہیں یہ تو صرف اپنے آپ ہی ہو جائیں گے پر تو پہلے جو چھوڑانے کی چیز ہیں وہ یہ ویکاروں کی جس نے گھندا بنایا ہے جس نے جیون برباد کی ہیں پہلے تو ان باتوں کے اوپر انہوں کو روشنی دینے کی ہیں اور باپ سے ریلیشن چھوٹانا ہے اور پہتر بنانے کے لیے انہیں تار نہ دینی سمجھا تو یہ بھی پوائنٹس آپ لوگوں کو کیوں دی جاتی ہیں کہ کسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بات چیز تو چلتی ہے نا تو کیا پہلے سمجھانا چاہیے اسی کے لیے ایسے نہیں ہے کہ یہ سب گھنگ کی باتیں سب اس کے ایسے ہی ڈال دینا ہے تو اس کا مطا پھر خراب ہو جائے گا اسی لیے کیا پہلے سمجھانا چاہیے پہلا لیشن کونسا ہے پیچھے باد میں جتنا پڑتا جائے گا اگر چھوٹے پہلے لیشن والے کو ہم بڑی بات سنائیں گے تو اس کا تو مطا ہی خراب ہو جائے گا پہلے کلاس والے کو جانے جو کلاس پہلا ہے اس والے کو ہم اگر ساتھوی کلاس کا بیرکر کر کے باتیں سنائیں گے تو بچے کیا سمجھے ستے ہیں سمجھے ہیں نہیں اور ہی ماتھا ہوسکا ہو جائے اسی لیے ایسے نہیں اوپر والی بات نیچے والے کو دینا چاہیے پہلے لیشن بائی لیشن تو اسی لیے نہے کو ہمیں اس باپ کا باپ کا دینا ہے کیونکہ وہ ہی تو ریلیشن ضروری ہیں اور پوتر رہنے کا کہ آہ بھائی پہلے پوتر تب ہی اسے ریلیشن جوٹ سکتے ہیں سمجھا باقی تو آہ کوئی کچھ کرتا ہے اسی لیے کبھی بھی کوئی بھی یہاں بھی سمجھانے والے ہیں نہ کبھی نہیں تو ایسی کوئی بھول نہ کر بہرے کے اس کو کہنا یہ توہاں کیا کرتے ہو بھوان ایسا نہیں ہے یہ نہیں ایسا پونے پوزر نیا بھکتی کے اوپر کب کچھ اس کو ہٹانے کی بات نہیں کہنی ہے تو اپنے آپ جب ہی آ جائیں جی سمجھ میں تو بتلیں جیسے بچہ ہوتا ہے چوٹا چوٹے پر میں دورس کا کھیل کرتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کھلونے سے کھیل نہ بچوں کا اپنے آپ چھوٹ جاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو کھلونے سے کھیل پھر بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کھلونے کا کھیل تو یہ کھلونے کا کھیل وہ اپنے آپ چھوٹ جائیں گا بڑے ہوتے جائیں گے سمجھ آتی جائیں گے اپنے آپ چھوٹ جائیں گے اور چھوٹنے گا ہے دیکھو چھوٹ ہی جاتے ہیں تو جنہوں کو چہتن کا شوق بیٹھیں گا وہ زر سے کیا کر کے کھیلیں گے نہیں پر وہ شوق چل زیادہ پیر آتا ہے کہ خارج성이 دétہ بنائے بجم zے ناڑی کو دیبی بنائے نرن کو دیبتا بنائے تو دیکھو چاتنا چی کو دیبی بدkeit بنائے تو انہوں سے پھر وہ سن42 حد so به سخ میری اینکا آج Why انہوں کو دیبی آجاتا ہے چھوٹ کte ambikan جان کا ہے یعنی ہمارے میں ابھی یہ شوق آیا ہے کہ ناری کو دیوی بنا ہے نر کو ناراین ناری کو لکشمی ابھی سچ سچ بنا ہے وہ تو خالی لکشمی ناراین یا گڑیاں بنا کر کر کے پھر آپس میں کرتے ہیں وہ تو جرکی بناتے ہیں اب انہوں کو چہتن بنا تو یہ کھیل اچھا وہ کھیل اچھا پھر جب یہ سمجھ آ جاتی ہیں تو اپنے آپ پھر وہ شوق آ جاتے ہیں کہ بنا ہے پھر تو وہ جب اتنا اچھا برا ہوں گا اتنا بنانے کا بھی ہمار چاہیے کہ اس کو سمجھانے کے بھی سب باتیں چاہیے تو وہ جب ہی آ جاتی ہیں تو پھر اپنے آپ اسی میں بیجی ہو جاتے ہیں باقی تب تلا کسی کو کہنا نہیں ہے یہ سب ہی خیال میں ہوئے کیونکہ کبھی کوئی ایسی مسٹیک کر نہ بیٹھے تو اسی لئے خیال میں دی جاتی ہیں اچھا چلو ابھی ٹائم ہوئے آج چھٹی بٹی تو نہیں ہے اچھا آج چھٹی بٹی تو نہیں ہے آج اچھا پھر سب یہ دھانوں میں چلنے والی ہیں ماتائیں اچھا سبیتہ کبھی کھلایا تم نے یہ تو برہمن ہی ہے نی یہاں کی فیچر اچھی ہے اور یہ یہاں بینگلور کی سوغات ہے نی بینگلور والوں نے دی ہے شیوہ کے لیے اس کو دام کیا ہے اس کا پتا جی نہیں آیا آج چھٹی اچھا تو دیکھو یہ بھی شیوہ کے لیے سچی روانی سروس کے لیے تو یہ بھی مہادان ہے ویسے بھی کس کو شادی کر آ دیتے تھے بیچاریاں جا کر کے ابھی دو چار بچے پیدا ہو جاتے تھے وہ جا دے بچے کیا ہوا مسوسی میں جیوانا چل جاتی پرہاں تو یہ پھر دیکھو آ اتنے آن ماں بند کر کر کے بہت بچوں کی آن یہ ہے دیوی سروس ایشوری ہے سروس جسے کتنی جنتہ کا سکھ ہو جاتا ہے تو یہ تو اچھی ہے اور باپ کہتے ہیں بچے ویسے بھی یہ ایک جنم تو پوتر رہنائی ہے اس سے تم کو بل ملیں گا یوگی رہیں گا ابھی اس میں پھر اپنی کوالیفیکیشن بھی رکھنے کی ہیں دانہ ابھی جتنا پھر رکھیں گی اس کا پھر دانہوں کو رکھتے اور چلنا اور اپنے کو لائک بنانا یہ پھر ہاری کا انڈیویڈیل یہ اپنے پرشاعت سے اوپر ہے تو یہ رکھنا ہے ہاں ہر جو کریں گا تو پائیں گا ابھی کرنا پھر ہارے کا اپنا تینشن ہے تو اپنے کو پورا کوالیفیکیشن میں دانہ میں لے آنا اور اپنے کو بنانا ابھی دیکھیں گے یہ سوی تاوی بینگلور کا کتنا شو کرتی کیا تمیل ہے تلگو ہے کیا ہے یہ تلگو ایچھا یہ تلگو ہے تو دیکھیں تلگو کو ان کی نام بالا کریں گی ایچھا تمہارے لئے دو رہنا چاہے یہ ایک رہ گیا ایچھا نہیں کوئی بات نہیں ہے تو ہاں تو یہ سب چیزوں کو بیار کر 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 کے یہاں سمجھنے کا ہے تو ابھی تلگو تم مل تم ہی سب یہاں تو سب کا بالا کرنا ہے نہیں ہاں اچھا ایسا باپ دادا اور ماں کی میٹھے میٹھے ہیں بہت سپود بچوں کو یاد پیار اور گھڑ مار آتی ہیں تو باپ کہتے ہیں دیکھو کیا کر دیا نہیں تو اصل میں original بات ہے وکاروں کی بل یہ ہے اپنا جیون کا بل جیون کونسی یہ وکاری جیون تو ابھی دیکھو ہم یہ بل چرائی ہے نا چس کے اوپر بل چرائی ہے پرماتما کے اوپر شیو کے اوپر بل چرائی ہے شیو کاشی ہے وہ بل چرنے کا تو ہم شیو کے اوپر بل چرائی ہے اصل کالی کے اوپر بل تو یہ ہے نا کہ ماتاؤں کے اوپر ابھی بیٹھ کر کے باپ کہتے ہیں یعنی وکار دیو یہ نمیت بنی ہے نا تو وہ ماتاؤں کا بھی رکھ دیا کالی کا تو یہ سب ہی اصل میں چیزیں ابھی کی ہیں دیکھو ابھی کی بات ہے بل چرنا پرماتما نے آکر کے ایسی چکلیں رکھ دیا کہ یہ شکل تو نہیں رکھ شکتے ہیں یہ شکل بھی نہیں رکھتے ہیں یہ جب تو کچھ رکھتے ہیں اسیbo نہ اوہ دھرکا نہ اوہ دھرکا وہべی کر کالی کی نیاد درگہ کو بہت بہت مجھائے دے کر کے یہ سب یہ یہ ہنو کی کام کیا ہے تو یہ سبری چیزیں ابھی کی تو دیکھو یہ بھرمانیوں کا چتر اور دیویوں کا دیو تاپر ست یکی ہو جیسے لکشمی اس کو برہمانی نہیں کہیں گے لکشمی ست یکی ہے اس کو دیوی اور ہم سرسوٹی ابھی سرسوٹی درگا کالی یہ سب ابھی کی ہے تو یہ سبھی باتیں بھی سمجھ نہیں ہے ابھی کا کرتب یہ ہے اور وہ پھر بھوشہ پرالابد دیوتا بننے کا تو یہ ڈیفرنٹس ہے تو برہمانیوں کا بھی پوجن ہے یعنی ان کا بھی رکھتے ہیں پر تو ان کے شریف تو یہ نہیں پوجے جا سکتے کیونکہ یہ شریف تو بھی کار ہی ہے نا وہ کیسے پھوٹو میں رکھیں گے اسی لئے ان کے جیسے اور سرسوٹی بنا رکھے علمکار کے روپوں میں تو یہ سبی چیزوں کو ایسے تو دیکھو کرسنا کے بھی پھوٹو بنا جو اچھے 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 دیکھتے ہو سا ایسے تو یہ اورجنیل کرسنا کا کوئی پھوٹو ہے کرسنا دیکھو کئی پھیچرز والا کرسنا ہے نہیں تو ہوں کا تو یہ کار ہی نا تو کر چھوٹے کے اچھے پر کہیں گے گے ڈیکھیں گے لو موجود میں، رکھ دیں گے رکھ دیں گے اس میں دیکھو کرشن کا bal whisperなく quixna دیکھو کسر کسنا کچھو ingl membrに پر اکی پنا chauff report کہ چھوٹے بڑے ب понад میں خرق بڑتا ہے تو بڑے بھی دیکھیں گے ہوں گا تو ایک آدم کی ناک تو اکی جیسا ہوں گا اکی جیسا اس کا خ homes Esperenza پر کہ شکل فوں جبillery جیسا گے تو چھوٹے باغ کسی حسن پر شکل ہو گئی Quantity je کشنہ کی دیکھتے ہیں کہ کہاں کیسا… LINDA کشنہ کے اسوارے طور پیچھنے ہوں셨어요 . تو کیوں!. گنت آ 깔�gado ہے جس کا کوئی لڑکی کا اچھا دیکھا کوئی گا 거 Teams2 کا فرامر ہے وہ تو人 کو اپنا ہی ٹھا تو یہ سبھی چیزوں کو بھی بیر کر کر کے یہ تو چطرکاروں نے پھر بیر کر کر کے اپنے اپنے دھم سے یہ سب بنائے ہیں تو یہ سبھی چیزیں ہیں جس کو اچھی طرح ایسے سمجھنے کا ہے تو باپ بیر کرتے تو یہ چطرکاروں کی چطر جو بنے ہیں ان کا بھی کیا ہے یہ بیر کر کر کے سب کیا ہے اور میں نے کیسے کام کیا ہے practical کیسے ہوا ہے وہ بیر کر کر کے سمجھ آتے تو یہ دیکھو ابھی practical تو باپ نے کیسا کام کیا ہے یہ کیسا کام ہوا ہے جو بیرکر کے باپ بھی سمجھائے رہے ہیں تو ابھی اس میں بھی کوئی موجنے کی تو بات نہیں ہے کیسے آیا تن میں کیا ہوا تو سمجھاتے ہیں ابھی اسی تن کو بھی کہاں دیکھو بیل بنایا کہاں کچھ کیا کہاں کچھ کیا کہاں کچھ کیا کیونکہ ان کو کہاں گو شالہ کھولے تو گو شالہ میں بیل بھی چاہیے گویاں بھی چاہیے نا تو پھر بیل اور گویاں پھر یہ سب چیزیں رکھ دیے مادو گو شالا کو انیومن شالا گو کی تھوڑی کھولیا یہ گو شالا جس میں ماتائیں کنیائیں اور پرشت سب ہے تو یہ سب ہی چیزیں بیرکت کے باپ میں میں نے کیسے پریکٹیکل کام کیا ہے اور اس پریکٹیکل کام کا کیسے شاستر کیسے گران تو اس میں کیسے باتیں لگائی ہے چطروں میں کیسے باتیں لگائی دیکھو کسنا فرق پر گیا ہے تو اسی فرق کے کارن مونج گئے ہیں تو اسی لئے باپ کہتے ہیں پھر آکا کہ میں مونج ہی بات کو پھر سل جاتا ہوں تم مونج آئیتے ہو مجھے سل جانا پڑتا ہے اسی لئے میں آکا